ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ میری تنخواہ جہاں وہ تقریباً چودہ ہزار ہے اور گھر کے اخراجات کا مختلف انہوں نے حساب کتاب بتا کے کہا کہ میں بینک سے گاڑی لینا چاہتا ہوں قسطوں پر جس میں آٹھ ہزار پہ انہوں نے محوار لینے کے لیے کہا ہے تو بتائیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ تنخواہ کم ہو یا زیادہ بینک سے گاڑی یا بینک سے قرض جو لیتا ہے اور اس قرض پر اگر اسے سود دینا پڑ رہا ہے سود دینا پڑ رہا ہے تو اس میں بغیر کسی پریشانی کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کام ناجائز اور حرام ہے یہ نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی شخص کرتا ہے تو وہ اپنے کام کا خود ذمہ دار ہے اور اپنے کسی غلط کام کا جواز کسی مفتی صاحب کو کسی عالم کو کسی خطیب کو امام کو بنا کر اس کی اجازت نہیں مل سکتی اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہہ بھی دے کہ چلو جا کے لے لو تو قیامت کے روز اس بنیاد پر چھوٹ نہیں ہو جائے گی کہ مجھے فلان بننے نے کہا تھا اس کی وجہ سے میں نے یہ کام کر لیا ہے سود کا کام جہاں پر بھی ہوگا وہ حرام ہے ناجائز ہے اور اسے کوئی شخص بھی حلال نہیں کہہ سکتا جہاں تک اسلامی بینکوں کا تذکرہ ہے وہ بھی اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ ہم سے گاڑی واری لے لیں اور مکان کے لیے لیں خرض اور انہوں نے اپنا ایک حساب کتاب بنا رکھا ہے جس کی وجہ سے کاغذی طور پر یعنی جو پیپر ورک ہے اور ڈاکومنٹس بغیرہ جو تیار کیے جاتے ہیں اس کے اعتبار سے وہ سود کے چکر سے باہر نکل آتے ہیں یا اپنے آپ کو نکال لیتے ہیں لیکن ذرا مزید گہرائی میں جا کے دیکھیں گے تو بالاخر وہ بھی اسی میں فنسے ہوئے ہیں اسی دلدل میں فنسے ہوئے ہیں اور میں اس کے حوالے سے ذاتی طور پر نصیت یہ کرنا چاہوں گا کہ آدمی تنگی سے گزارہ کر لے یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ایک بڑی تنگی اور بڑی مشکل میں مبتلا ہو جائے اگر یہ صاحب گاڑی لے لیں گے تو مجھے یقین ہے کہ چند مہینے کے بعد کسی بڑی پریشانی میں مبتلا ہو کر یہ خود کہیں گے کہ کاش یہ کام میں نے نہ کیا ہوتا کیونکہ سسٹم ایسا ہے جس سسٹم میں آسانیاں بظاہر پہلے مرحلے میں آسانیاں دکھائی دیتی ہیں لیکن جیسے جیسے آدمی اس کے اندر چلا جاتا ہے ویسے ویسے وہ فستا چلا جاتا ہے جب اس کے چودہ ہزار پہ تنخواہ ہے آٹھ ہزار اس نے نکال دیا ہے باقی سات ہزار ایک آدھ مہینہ تو کسی طریقے سے جبر کرتے ہوئے ممکن ہے برداشت کر لے لیکن بہرحال گھر کی ضرورتیں ہیں بچوں کی ضرورتیں ہیں پوری کرنے کے لیے اسے پھر اور کئی طریقے اختیار کرنے پڑیں گے اور ان کا مطالبہ وہ بڑھتا چلا جائے گا اور چند مہینوں میں اگر آپ نے دو چار کسٹیں ادا نہ کی تو پھر آپ کی گاڑی جو ہے وہ قبضے میں آ جائے گی بینک والے واپس لے رہیں گے اور آپ کے پہلے پیسی بھی گئے گاڑی بھی گئی اور مصیبت الگ سے اس وجہ سے میرا یہ ذاتی مشورہ ہے ذاتی مشورہ ہے اور میں اکثر دوستوں سے یہ ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں وہ دن دکھائے کہ ایسا سسٹم ہمارے پاس موجود ہے جس میں سود کہیں دور دکھ موجود نہ ہو اور جس میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں اور آسانیاں لوگوں کے لیے قرض حسنا سکیم میں ہو سکتی ہے قرض حسنا سکیم اگر اس کو پاکستان کے دانشمند اہل سروک اور جو اقتصادیات کے ماہرین ہیں وہ اگر مل کر کوئی ایسا سسٹم بنانے کی کوشش کریں وہی ایک طریقہ ہے جس کی وجہ سے کچھ آسانیاں بن سکتی ہیں باقی تمام طریقے وہ محض دکھانے کے دانت کچھ اور ہیں اور کھانے کے کچھ اور ہیں وہ اس طرح کا چکر ہے اس وجہ سے اس کی تائید میری اپنی ذاتی طور پر میں نہیں کر سکتا آپ کا اپنا ذاتی فیصلہ ہوگا اگر آپ کرنا چاہیں تو ضرور کر سکتے ہیں اکثر لوگ نماز میں سجدے کی حالت میں دعا کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آسمان کی طرف جہاں وہ اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طرح نماز میں انگلیاں اٹھانے سے دعا قبول ہوتی ہے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی کوئی ہمیں وضاحت نہیں ملتی کہ آپ نماز کی حالت میں سجدہ کر رہے ہیں اور سجدے کی حالت میں آپ انگلیاں اٹھا لیں یوں کر کے یا یوں کر کے اٹھا لیں اور پھر وہ دعا کریں ایسا نہیں ہے سجدہ جس حالت میں کیا جائے گا اسی حالت میں ہی کیا جائے گا اور سجدے کی حالت میں ہتھیلیاں زمین پر ہوں گی اور زمین پر پوری ہتھیلی لگی ہوگی کوئی بھی انگلی آپ نے اٹھانی نہیں ہے پوری ہتھیلی زمین پر دونوں گھٹنے زمین پر اور پاؤں کے دونوں پنجے زمین پر اور پیشانی زمین پر یہ جو جسم کی آزا ہے اسے زمین پر پورے طریقے سے رکھا جائے گا تب سجدہ ہوگا اس لئے دعا کی قبولیت کے لئے انگلیاں اٹھانا اس کی احادیث مبارکہ میں کوئی ایسی وضاحت نہیں کی اور نہ ہی کوئی ایسا کام بتایا گیا ہے اس لئے آپ اگر سجدہ کرتے ہیں نماز کی حالت میں تو صرف وہی دعا پڑھیں جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے اور میں نے پہلے بھی ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا یہ بات کہی ہے کہ لوگو جب بھی تم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہو یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہو تو یہی دعا کی قبولیت کے لئے کافی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری حاجات کا علم ہے ایسا نہیں کہ میرے بتانے سے پتا چلتا ہے کہ میری یہ ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو میری ضرورتوں کا پتا ہے وہ صرف میری اس کیفیت کو دیکھتا ہے کہ میں کس حالت میں اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو میں نے سر جھکا دیا کافی ہے یہ اس کے لئے میں نے اس کی تعریف کر دی کافی ہے اس کے لئے اس کے رسول کی تعریف کر دی اور اس پر درود و سناب جہاں وہ سلام بھیج دیا تو یہ دعا کی قبولیت کے لئے کافی ہے اس لئے سجدے کے دوران اپنی طرف سے کچھ الفاظ کہنا اس کی ضرورت نہیں ہے ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ بعض لوگ جہاں وہ یہ جو دو تین سوالاتیں بہت چھوٹے چھوٹے سے اس کا تعلق محض ہمارے برسغیر کی بعض عادتوں سے ہے اس کا شریعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کی وجہ سے میں جو جواب دوں گا وہ جواب اسی تناظر میں ہوگا کیونکہ اس طرح کے معاملات باقی دنیا میں کہیں دکھائی نہیں دیتے مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو انگوٹھے کو بوسا دینا یہ پاکستان میں ہندوستان میں لوگ کرتے ہیں اور اس کا شریعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن میں اس کی وضاحت میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں ممکن ہے بعض احباب اس کو پسند کریں یا ناب کریں لیکن میری یہ صرف اپنی ذاتی ایک اس کے بارے میں فہم اور سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور احترام اور آپ کی محبت کی انداز مختلف ہیں ان میں سب سے بہترین اور سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب بھی آئے زبان پر یا جب بھی کانوں میں سنائی دے تو فوراں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جائے آپ پر درود اور سلام بھیجا جائے اور درود اور سلام میں جو بھی کلمات آپ کو احادیث میں ملتے ہیں وہ سب کوئی بھی اس میں سے دہرائے جا سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی فرمان کو سنے تو اس پر عمل کرنا شروع کر دیا جائے یعنی اطاعت رسول اللہ کی اطاعت کی جائے اور تیسری جو کیفیت ہے وہ محبت کی وہ کیفیت ہے جس کے بارے میں شریعت کچھ نہیں کہتی نہ منع کرتی ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی حکم دیتی ہے منع بھی نہیں کرتی اور حکم بھی نہیں دیتی بلکل ایسے کہ جیسے آپ علیہ السلام کی زندگی میں آپ علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں جسم سے پسینہ نکلا ہے اور ایک خاتون نے پسینہ ایک بوتل میں یا ایک برطن میں جمع کر لیا اب یہ پسینہ جمع کرنے کا حکم نہ شریعت نے دیا اور نہ ہی اس سے منع کیا اس لئے اس کے بارے میں اگر کوئی شخص سوال کرے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے یہ سوال اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ محبت کے ایک انداز ہے اصحاب رسول نے آپ کی زندگی میں یہ کیا آپ علیہ السلام نے وضو کیا وضو کی حالت میں پانی زمین پر گرا گرنے سے پہلے صحابہ نے اٹھا کر اپنے جسم پر مل لیا اب اللہ کے رسول نے یہ حکم نہیں دیا یہ حکم نہیں ہے شریعت کا حکم نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول نے منع بھی نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت میں کچھ کام اگر ایسے کر لیا جائے جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا آپ اس کو حلال و حرام کی زمرے میں نہ لے کے آئیں اگر اللہ کے رسول کا نام لیتے ہی کوئی شخص یہ وہ سر جھکا لیتا ہے کسی کے آنکھوں سے آسو جاری ہو جاتے ہیں کوئی اللہ کے رسول کا نام لے کر اپنی زبان سے سلام کہتا ہے کوئی نام تصور کرتے ہوئے چوم لیتا ہے خانہ کعبہ سے کوئی چیز اسے ملی اسے مسواق ہاتھ میں آیا مسواق چوم لیا اس نے یا وہاں سے کوئی کپڑا اس نے چوم لیا صرف یہ تصور کرتے ہوئے کہ یہ مدینہ رسول سے آیا ہے یہ خانہ کعبہ سے آیا ہے اس طرح کی باتیں جی اس کا اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے اس کا تعلق محبت سے اور شریعت ایسی محبت سے منع نہیں کرتی میں مثالیں اپنی طرف سے میں اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا امامیہ ابو حنیف رحمت اللہ علیہ اور بہت سارے اصحاب رسول اور ان کے بعد بہت سارے اولیاء اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی سیرت کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فلان صاحب مدینہ میں گئے اور مدینہ میں جا کے جوتا نہیں پینا انہوں نے اب یہ شریعت کا حکم نہیں ہے کہ مدینہ میں جا کے جوتا نہ پینا جائے قطی طور پر حکم نہیں ہے کوئی جوتا پہنے گا کوئی گناہ نہیں ہوگا بلکہ بالکل این ضرورت ہے اگر تو جوتا پہننا چاہئے لاکھوں لوگ جوتا پہنتے ہیں لیکن اس کے ذہن میں خیال آ گیا کہ اللہ کے رسول یہاں پر چلے پھرے اور ان کے قدم کہاں کہاں پڑے اور نجانے میرا قدم میرا جوتا اس پر نہ پڑ جائے جہاں یہ محض خیال تھا اس خیال کی وجہ سے انہوں نے مکہ مدینہ میں جا کر جوتے اتار دئیے اب اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے لیکن شریعت اس کا حکم بھی نہیں دے رہی اس وجہ سے محبت کے بعض کام ایسے ہیں جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکمن نہیں کہے گئے اس لئے اگر کوئی شخص اس عقیدت کی بنیاد پر کرتا ہے تو آپ اس کے بارے میں کچھ نہ کہیں ہاں اگر کوئی شخص کوئی کام عقیدت کی بنیاد پر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ شریعت کا حکم ہے اور تم بھی لازماً ایسا کرو تو اب اس کی بات نہ ماننا لازمی ہے اور اس کو بھی اس چیز سے منع کرنا چاہے کہ جناب یہ شریعت کا حکم نہیں ہے اور جو حکم اللہ کے رسول نے نہیں دیا وہ میری اور آپ کی مجال نہیں ہے کہ میں اس کو شریعت کا حصہ بنا دوں شریعت کا حصہ صرف وہی چیز بنے گی جو اللہ کے رسول نے بنایا ہے کسی عالم کو اور کسی مفتی صاحب کو اپنی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ وہ اس میں اضافہ کر دے ایک خاتون کے بارے میں میں نے پڑھا بڑی نیک خاتون تھی وہ خاتون جہاں وہ اگر اس کے سامنے آج کی تازہ روٹی پکی ہوئی موجود ہو اور ایک باسی روٹی صبح کی پکی یا کل کی پکی ہوئی ہو تو وہ کل کی پکی ہوئی روٹی کھا لیتی تھی اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اسے کل کی پکی ہوئی روٹی زیادہ اچھی لگتی تھی اس نے کہا کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے اور پھر اس کے بعد اور پھر اس کے بعد اور یہ جو کل کی روٹی پکی ہوئی یہ اللہ کے رسول سے زمانے کے تبار سے زیادہ قریب تھی اس لئے میں اس کو کھاؤں گی یہ زیادہ پسند ہے اب اس کو کیا کہیں گے آپ یہ شریعت کا حکم نہیں ہے قطی طور پر نہ ہی اس عورت کو کہا گیا کہ تم ایسا کرو لیکن اس عورت کو محبت کا یہ انداز اگر پسند ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ نہیں تازہ روٹی نہیں کھانی چاہیے اور باسی روٹی کھانی چاہیے یہ شریعت کا حکم ہے تو یہ گناہ ہو جائے گا اب یہ گناہ کے اندر شامل ہو جائے گا کہ شریعت میں نہیں ہے میں اسے خامخہ شریعت کا حصہ بنا دوں اس لئے یہ بات بڑی اچھے طریقے سے سمجھی جا سکتی ہے کہ شریعت میں وہی چیز شامل ہوگی جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل کیا ہے اور جو شریعت میں شامل نہیں ہے میں اسے شامل نہیں کر سکتا نہ آپ شامل کر سکتے ہیں لیکن جو اس کے علاوہ ہیں آپ اس کے بارے میں خاموش رہے ہیں اور کسی پریشانی کا شکار نہ ہو